بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حاکی بابید اور اس وقت تحصیل خوریٹا کے گاؤں گئنگ گجروں میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں توصیف احمد صاحب اور ان کا ایک جو مسئلہ وہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے اور آج انہوں نے میں اپنے پاس انوائٹ کیا ہے اور یہ کچھ بتانا چاہتے ہیں تو ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی بلکم اسلام توصیف صاحب کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھیک توصیف صاحب کیا مسئلہ کیا ہے مسئلہ جی ہمارا ابو اداد کا اکدیمی راستہ تھا وہ راستے کا ایشو چلا آ رہا ہے تین چار سال سے برابر راستہ اس وقت بحال ہے یا بند ہے راستہ عدالتی فیصلے کے باوجود بھی بند ہے عدالت میں آپ نے کب سے کیس کیا تھا عدالت میں کیس تقریباً پندلہ چار دوہزار بیس سے چل رہا ہے ہمارا عدالت سے کیس ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہوا ہے عدالت کا فیصلہ hơnے کے باوجود بھی راستہ آپ کا بحال نہیں ہو رہا نہیں ہوا عدالت کا فیصلہ ہونے کے باوجود انہوں نے پھر اخلاف ورزی کر کے راستہ بند کر دی ہے راستے کو بحال نہ کروانے میں یا راستے کو بند کرنے میں رکاوٹ کون بنا ہوئے ہیں دیکھیں جی جو مین ایشو ہے نا پروفیسر ماجد ہے جو کہ نا سب کو آگے کے رکھے نا جو ایک کام کر رہا ہے پروفیسر ماجد کر رہا ہے زیادہ تھا اس کے علاوہ جو ہے نا اور مرد حضرات میں سے آئی تا کوئی بندہ سامنے نہیں آیا تو جو نا پروفیسر ماجد نے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عدالت میں بھی ان الفی دیا کہ میں نے اپنے تعمیر شدہ مکان کے شیٹ کے نیچے دیوار لگائی ہے جب کہ ہمارا تعمیر شدہ مکان ہے عوام میں علاقہ یہاں موجود ہے اور جو ہمارا راستہ اس نے بند کیا کم و پیش میرے اصاب سے کوئی سو سال سے پرانا راستہ ہے عوام علاقہ بھی اس بات کی تائید کر چکے ہیں لیکن یہ بندہ بار بار ہمارے راستے بند کروا رہا ہے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا راستہ اس وقت بند ہے یہ کتنے عرصے سے انہوں نے بند کیا ہوئے تقریبا ساڑھے تین سال سے بند کیا ہوا پنجائد بھی عوام برادری دے کچھ بندوں نے پنجائد بھی کیا اس کے باوجود بھی اس نے جو ہے پھر بند کیا ہوا جو پنجائد کا فیصلہ ہے وہ کیا ہوا تھا پنجائد میں دراصل فیصلہ وہ یہ ہوا تھا کہ جناب کے یہ جو دیوار اس نے ہمارے شیڑ کے نیچے لگائی ہے اور عدالت میں بین الفیس بندے نے دییا کہ میں نے اپنے شیڑ کے نیچے دیوار لگائی ہے جبکہ ابھی ویڈیو میں کلیر ہو جائے گا کہ شیڑ کس شکل لگی ہوئی ہے دیوار جو ہے کس کے شیڑ کے نیچے لگی ہوئی ہے پنجائد میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو دیوار انہوں نے لگائی ہے یہ دیوار یہ بندے خود اکھاریں گے جو اس میں مقدمے میں تین بندے زیاد صاحب ہیں بابو محمد تاج صاحب ہیں پروفیسر ماجد ہے یہ بندے خود اکھاریں گے اور ایک افیار کروائی تھی پروفیسر ماجد نے خواتین کو آگے کر کے جو کہ وہ بھی افیار کا بھی فیصلہ ہو چکا جو حواتین کو آگے کر کے افیار کروائی تھی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کے مطلق بھی بات کریں گے تو جو یہ دیوار لگائی ہے نا اس نے پنجائد کے فیصلے پہ کوئی عمل درامت نہیں کیا ہے پنجائد میں فیصلہ ہوا تھا کہ افیار خود واپس لیں گے اور یہ جو دیوار ہے خود اکھاریں گے اور راستہ بال کریں گے یہ کسی بات پہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا پھر پنجائد کے فیصلے کے بعد عدالت میں کیس زیرکار رہا اور عدالت کا فیصلہ ہو گیا عدالت کے فیصلے کے انہیں کے بعد جو ہے کہ پھر جو ہے نا اس بندے نے پھر خلاف ورزی کر کے پھر راستہ بند کر دیا آپ کے پاس کاغذات کا کافی پلند ہے یہ تو اس میں آپ نے ڈی سی صاحب کو بھی ایسی صاحب کو بھی اپلیکیشن دی ان کا کیا ریزلٹ نکلا کوئی نہیں جو کھریٹا ہمارے ایسی صاحب ہیں نا کبھی کچھ کہتے ہیں آئے تک کہ اس عدالت کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہو سکا اور راستہ ہمارا بندی ہے کچھ لوگ ہیں جو آپ نے جو بوڑے ہودے کا نجائج استعمال کرتے ہیں آپ نے جو اینسورس کا نجائج استعمال کرتے ہیں اور عمل درامت انتظامیہ سے مجلسٹیر سے نہیں ہونے دیتے ہیں اس وقت آپ عدالت کا فیصلہ اور اس کے علاوہ پنجائد کا فیصلہ آپ کے آنکھ میں ہونے کے بعد وجود بھی آپ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں جی بلکل بلکل یہاں پنجائد ہوئی ہم نے پنجائد کے کہنے پہ جو ابو عدالت کا قدیمی راستہ تھا ہم نے وہ چھوڑا اور چھوڑ کے متبادل راستہ استعمال کیا اور متبادل راستے میں بھی انہوں نے فصل کاشت کر کے جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس طرح فصل کاشت کی ہوئی ہے یہاں سے ایک پنجائد نے راستہ دیا تھا وہ بھی اس بندے نے بند کر دیا پھر دشتہ چار پانچ سال سے یہ بندہ لگا تاریے کام کر رہا ہے اور کبھی پانی ہمارے پانی نکلے ہوئے ہمارے نلکے نکلے ہوئے ہمارے اخرجات ہوئے ہوئے اور یہ بندہ بند کر رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو پنجائد نامہ بتائیں گے جو برادری کے بندوں کی پنجائد ہوئی ہے وہ بھی ہمارے پاس لکھی ہوئی موجود ہے ہمارا نلکہ نکلا ہوا تو جناب یہ بندہ بند کر رہا ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے متبادل راستہ جو پنجائد نے دیا تھا اس میں بھی آپ دے سکتے ہیں یہاں سے بھی بند ہے اور جس رستے پر ہمارا کیس ہے یہ رستہ جو ہے تین گھروں کو جا رہا ہے بابو محمداعج صاحب کے گھر کو جا رہا ہے عجیز یاد صاحب کے گھر کو جا رہا ہے اور صرفمارے لئے رستہ بند ہے یہ رستہ استعمال کر رہے ہیں صرفمارے لئے بند کیا ہوا ہے جبکہ ہم جگہ کے مالک بھی ہیں آپ کا قدیم رستہ بھی بند گیا گیا اور جو متبادل دیا گیا تھا اس کو بھی بند کر دیا گیا تو مزیر آپ کو بات کرنا چاہ رہے ہوں جی بات کرنا یہ چاہتے ہیں جس طرح ہم نے بات کیا اس نے کچھ خواتین کو آگے کر کے ہم پہ افعیار کروائی ہے وہ جناب یہ افعیار کے جو مستقیصہ کے ورسہ تھے چرمہ رفیق وغیرہ ہم نے ان سے رابطہ کیا بلکہ دو بار میں چرمہ رفیق صاحب کی دکان پہ کھرٹا گیا میں نے کہا جی آپ کی جو عزیز و قارب ہیں ان نے ہم پہ افعیار کروائی ہے تو آپ وجہ طلب کریں ہم نے مارنا بڑی دور کی بات ہے ہم الف آتھ لگانے کا الف دینے کے لئے تیار ہیں تو وہ بندے جناب انہوں نے کوئی اس بات کا جواب ہمیں نہیں دیا ایک دفعہ پہلے بھی تقریبا پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے جو پروفیسر ماجد نے اپنے چاچا کو مارے بھی ہو چاچا ہی لگتے ہیں عجیز یاد صاحب ان کو آگے کر کے نا رات کو دس بجے کا ٹیم تھا تو کوئی لاتھی وغیرہ لے کے تو ہمارے دروازے پہ آ گیا تو وجہ طلب کی آس پاس کے لوگ بھی آ گئے تو کہتا جی ان کو جناب آپ لوگوں نے مارا ہے المختصر صبح پنجائی تو ہی جس میں میرے علاوہ بیس بندے موجود ہیں اور ہم نے کہا جی ہم مارنا بڑی دور کی بات ہے ہم آتھ لگانے کا الف دے سکتے ہیں لیکن یہ فتنہ بازی یہ بندہ کر رہا ہے تو اس بندے نے اور جو اس کے ساتھ خواتین تھی اس نے جو بڑی زبردستی کے ساتھ آجی زیاد صاحب کی زندگی برباد کی اور ان کو جوٹا کروان اٹھانے پہ مجبور کیا جس کا نتیجہ میرے علاوہ جو پنجائید میں موجود بندے تھے انہوں نے بھی دیکھ لیا ان کی جو زندگی برباد کرنے میں میں تو کہتا ہوں میں نے سب کچھ دیکھا اور اس بندے نے زندگی ان کی برباد کی ہے پاس رستہ بند کرنے کا اختیار نہیں ہے بیان الفیز کی موجود ہے عدالت کا فیصلہ بھی موجود ہے اور پھر بھی جناب یہ بندہ اپنی آنا پہ اڑا ہوا ہے لہٰذا اس کی ہم نے تین چار ارکتیں پہلے بھی برداشت کی ہیں اور اب بھی یہ دیکھیں کہ ہمارا ٹیمز آیاں ہو رہا ہے ہمارے پیسے لگ رہے ہیں جناب یہ بندہ خود تو تاریخوں پہ جاتا نہیں ہے تو جناب ہمارے اخراجات اس بندے نے اتنے کروائیں اگر کل کوئی کمی پیشی ہوئی ہمارے گھر پہ جناب اس کے ذمہ دار پر فیصل موجود ہوگا پھر ہم رستہ بند کرنا چاہیں تو ہم بھی کئی جگہ پہ کابز ہیں جہاں سے ہم ان کی جو انہصار کام بھی بند کر سکتے ہیں المقتصر ہم نے برادری کی پنجائت مانی اور برادری کی پنجائت ماننے کے باوجود بھی برادری کے جن بندوں نے پنجائت کی نہ انہوں نے اس بندے کو سمجھایا کہ جناب تمہیں ہم نے اس پنجائت میں یہ فائدہ دیا ہے اس سے یہ جگہ چھڑوا کے ہم نے آپ کو دی ہے المقتصر یہ ہے کہ یہ بندہ جہاں دیوار لگا رہا اس بندے کا یہاں کیا آکھ ہے اس بندے کو دراصل کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے ناظرین آپ توصیف احمد صاحب کو سن رہے تھے اور انہوں نے اپنا ایشو بتا دیا اگر دوسری پارٹی بھی اپنی صفائی میں کچھ بتانا چاہتی ہے تو ہمارا بلیٹ فارم ان کے لئے بھی حاضر ہے ابھی تک کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے نئی بات کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ